نمسکار میں ہوں پرکاش ہندوستانی ہمارے دیش کو بہت معصوم بہت ہی معصوم وطمنتری ملی ہیں نرملا سیٹا رمن جی بہت ہی معصوم ہے انہوں نے کہا کہ روپیہ کمزور نہیں ہوا ہے ڈالر مہنگا ہوا سال بھر پہلے جو ڈالر 73 روپے میں آتا تھا 82 روپے میں آتا اس پر جب وپکش نے آروپ لگایا تو نرملا جی نے کہا کہ روپیہ کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ ڈالر مضبوط ہوا ہے آپ ڈالر کے سامنے روپے کو دیکھتے ہو آپ دیکھو کیا حالیں برٹش پاؤنڈ کا کیا حالیں یورو کا کیا حالیں ترکی کے لیرہ کا جاپان کے یین کا اور چین کی مدرہ رینمن بی یعنی یوان کی دشاوی تو وہی ہے آپ کہہ رہو کہ روپیہ بیمار ہے روپیہ آئی سیو میں بھرتی ہے روپے کا کچھ تو کچھ انتظام کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے بھارت سرکار نے پچھلے ایک ڈیرہ مہینے میں روپے کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے چھانبے عرب ڈالر چھانبے بلین ڈالر کھرچ کیے ہیں اور اس پیسے سے روپیہ خریدا ہے ویدیشلی بینکوں سے اب آپ انداز لگائیے چھانبے عرب ڈالر کتنا ہوتا ہے چھانبے ایک عرب سو کروڑ ڈالر کا تو آپ لگائیے چھانبے سو کروڑ ڈالر اور ایک ڈالر 82 روپے کا ہے تو آپ لگا لو کتنی خربوں روپے کے برابر ویدیشلی مدرہ بھارت سرکار نے روپے کی اجد بچانے کے لیے کھرچ کی پہلے ہمارا ویدیشلی مدرہ کا ریزروڈ ڈالر میں چھ سو بیالیس چھ سو بیالیس بلین ڈالر تھا اب وہ گھٹ کر قریب قریب پانچ سو پیٹالیس بلین ڈالر کے آس پاس ہے پچھلے سال ہمارا ایمپورٹ 37% بڑھا گیا 37% بڑھا اور نیریات ہمارا بڑھا کیول ایک ڈشمالہ ایک سات پرتیشت یعنی ڈالر مہنگا ہوا تو ہمارا کوئی نیریات بڑھا نہیں جو بڑھنا تھا اب اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے بارہ تو کیول روپے کے نہیں بڑھ رہی ہے سب ہی کی بڑھ رہی ہے جو بریٹیش پونڈ کبھی دھائی ڈالر میں آتا تھا اب بریٹیش پونڈ کی کیمت گر گئی ہے پہلے ایک بریٹیش پونڈ بھارت میں 106 روپے کا آتا تھا اب 86 روپے میں ملتا ہے جو یورو 90 روپے کا تھا وہ 18 روپے میں مل رہا ہے ترکی کا لیرہ جو 20 روپے کا تھا اب سارے 4 روپے میں مل رہا ہے اور جاپانی یین کی حالت لوگ جاپان کو بڑھا بکسیت راشتر بولتے ہیں اس کی تو بارہ بجی ہوئی ہے اس کا جاپانی یین کبھی بھارت میں ایک روپے سارتر پیسے کا تھا جو اب 57 کا ہے 57 پیسے کا یعنی آدھے روپے سے تھوڑا ہی زیادہ ہمارے پڑوسی کو دیکھیں تو ہمارے پڑوس کا بانگلہ دیش وہاں 108 روپے کا ایک ڈالر آتا ہے ہمارے آب 82 کا آتا ہے جبکہ بانگلہ دیش کہتا ہے کہ ہماری مدرہ بھارتی مدرہ کے برابر ہے اور بھارتی مدرہ کا بینمہ در ایک روپیہ برابر ایک روپیہ یہ بانگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی بارہ بجی ہوئی ہے پاکستان کا روپیہ تو بھارت کے 40 پیسے کے برابر بچا ہے یعنی اٹھنی بھی نہیں ہے پاکستان کا روپیہ ایسے میں اگر پاکستان میں ڈائی سو روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے تو کوئی عجیو عجب نہیں ہے بھارت میں ہی سو روپے ایک سو دلس روپے تھا پیٹرول بھی کی رہا ہے تو یہ سب دیکھو تو لگتا ہے کہ بھارت کی ستھیتی دوسرے ریشوں کے ساتھ دیکھو تو شاید ٹھیک ہے لیکن ڈالر کی تلنا میں دیکھیں تو بھارت کی مدرہ روپیہ کی درشہ ٹھیک نہیں ہے ہوا یہ کہ 1966 تک بھارتی روپے کی ویلیو پاؤن میں آکی جا کرتی آزاد کی وقت تو روپیہ اور پاؤنڈ لگوگ برابر تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ روپے اور پاؤنڈ دونوں کا ہی اومولین ہوا 1950 میں بریٹین کے پاؤنڈ نے اپنا ڈیویلیوشن کیا اور اندرا گاندھی نے 1966 کی مندی کے بعد پاکستان سے یدھ کے بعد اور خراب موسم اکال کے کارن روپے کی ویلیو انتراشتری مدرام کے روپ میں گرا دی یعنی روپے کا اومولین کر دیا اس کا ڈیویلیوشن بھی کر دیا جو 4 روپے 76 پیسے میں ایک ڈالر آتا تھا ستکانے کا بھائی ہم ہم ایک ڈالر کا ساڑھے سات روپیہ دینے کو تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھے بھارت کا ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہا تھا اس کے علاوات 1991 میں بھارت نے 1990 میں بھی بھارت نے روپے کو ڈیویلیوٹ کیا تھا اومولین کیا تھا تب ایک جولائی 1991 کو ایک ڈالر اکیس روپے چودہ پیسے میں آتا تھا اسے سرکار نے بڑھا کر 23 روپے چار پیسے کر دیا اور تین جولائیے نے دو دن بعد سرکار نے یہ کیا کہ ڈالر کو پھر مہنگا کر دیا اور پچیس روپے پہ چانمے پیسے یعنی لگ بک چھانمے روپے کا ڈالر کر دیا تین دن میں ہی ڈالر سارے 18 پتیشت مہنگا ہو گیا تھا اور بریٹش پاؤنڈ بھی 17 دشولہ اور 4 پتیشت مہنگا ہو گیا تھا تو دنیا کا حساب کہ تب آج کل ڈالر سے چل رہا ہے چین کی مدرہ یوان کے دشاہ بھی بہت اچھے نہیں ہیں لیکن بھارت کی تلنامے اسے اچھا کہا جا سکتا کیونکہ چین کے پاس ودیشی مدرہ کا ڈالر کا وشال بھندار ہے بھارت کی تلنامے وہ کہیں زیادہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی مدرہ کوئیت کی ہے جس کا نام ہے دینار وہ ایک دینار لگ بھگ 265 روپے کا آتا ہے یعنی ایک دینار اگر آپ کے پاس ہے تو بھارت کی مدرہ میں 165 روپے کے قریب ہوگا بھارت کی مدرہ کی تلنامے جب آپ سری لنکا بانگلہ دیش پاکستان یا نیپال کے مدرہ کی تلنا کرتے تو لگے گا کہ ہماری سٹیکی بہت اچھی ہے لیکن ڈالر کے مقابلے بھارت کو بہت چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا ایک کارن یہ کہ بھارت کو اپنا اسی پتیشت تیل جو پیٹرول اور ڈیزل ہیں وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑی ماترہ میں ویدیشی مدرہ ہمیں باہر بھیجنی ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ آپ جو ڈیزل اور پیٹرول کھپاتے ہیں اس کا ویدیشی مدرہ پر کتنا اثر پڑتا ہے اور اگر ایک ڈالر مہنگا ہوا تو پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا جس کا اثر ہر چیز مہنگی ہوگی اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ویدیشی مدرہ بچانا چاہیے اور ہمارے ہی دیش کی چیزیں استعمال کرنا چاہیے ادھک سے ادھک ایسا نہ ہو کہ ہم ویدیشی مدرہ گماتے گماتے پھر سے ایک طرف پرہ و لمبی ہو جائیں آج اس کا ایک ہم میں اتنا ہے نمستہ ہاں میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے